بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ بارت ہم پر حملہ کرے گا یا کشمیر پر جاریت کرے گا تو ہم جواب دیں گے اور خون کے آخری کترے تک لڑیں گے موجود سامین پرائیم نیشن عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں آج تقریر کی اور اس کے بعد پوری انڈیا میں بوچھال آ گیا سوشل میڈیا پر انڈیا کی میڈیا پر انڈیا کی رپورٹنگ نے یہ واضح کر دیا کہ اب پاکستان انڈیا کو نہیں چھوڑے گا پاکستان انڈیا پر اندقریب حملہ کرے گا موجود سامین آ آج پرائیم نیشن عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کن چیزوں پر وضاعت کی اور کس طریقے سے انڈیا کو موط اور جواب دیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موجود سامین نے چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی اصائی پرائیم نیشن عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس جانب کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹر جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کون پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں معزی سامین انڈیا نے کشمیر پر جو ڈیویلپنٹ کی ہے اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا مشرکہ اجلاس ہوا جو بیس منٹ کے لیے منسوخ کر دیا گیا تھا پارلیمنٹ کے مشرکہ اجلاس کے دوبارہ غاز پر وزیر پارلیمنٹ امور آزم سواتی نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق قراردات پیش کی قبل ازی اجلاس میں پیش کی گئی قراردات میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمہور کشمیر کی خصوصی احسیت کو ختم کرنے کے دفعہ تین سو ستر کو ختم کرنے کا نازکر کرنے پر اپوزیشن اور اکین نے احتجاج کیا تھا جس کے باعث اجلاس بیٹمنٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا تاہم مشرکہ اجلاس دو گھنٹے سے زاہر تاقیر کے بعد شروع ہوا جس میں آزم سواتی نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے شامل کی جانے کے بعد مقبوضہ کشمیر سے متعلق قراردات پیش کی جس پر اپوزیشن بار بار مختلف قسم کے نعرے لگاتی ہوئے نظر آئی وزیراعظم عمران خان صاحب کی پالیسی بیان قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شباز شریف اور چیئرمن پپل پارٹی براول بھٹو کے خطاب کے بعد سپیکر اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مشرکہ اجلاس کو کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا مشرکہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں اس اجلاس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس اجلاس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی بلکہ کشمیرے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن اس طرح شور کرنا چاہتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں جس پر شباہ شریف نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سنیں پھر ہم اس کے مدائل جواب دیں گے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئی ہے پرائم نیسر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سیشن کی اہمیت صرف کشمیریوں پاکستان کے لیے نہیں بلکہ بھارت نے جو فیصلہ کیا اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے یہ بہت اہم ہے کہ تحمل سے سنیں گے آج یہاں سے بہت اہم پیغام جائے گا انہوں نے کہا کہ میری حکومت کی اولین تجیر تھی کہ پاکستان میں غربت کو ختم کیا جائے اس کے لیے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں کیونکہ عدم و استقام کے اثرات شرع نمو پر مرتب ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمام پڑوسیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی خطے میں سرمایہ کارمی آئے گیا اور غربت کا خاتم ہو گیا میں نے بھارت سے رابطہ کیا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں اور ہم دو قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے پاکوانستان چین اور دیگر ممالک کا دورہ کیا اور حال ہی میں امریکہ کا دورہ بھی کیا پرائیمیشن عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کا دورہ اس کوشش کی کڑی تھی کہ ماضی میں جو مسائل تھے وہ ختم ہو تاکہ پاکستان کو استقام ملے ترقی ملے غربت کا خاتم ہو سکے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ زریندر موڈی نے پاکستان میں دشتگردوں کی موجودگی کے خرشات کے ازار کیا تھا ہم نے انہیں سمجھایا کہ دوزر چودہ میں سانے آرمی پبلک سکول ہوا تھا تو تمام سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا پاکستان کی زمین کو کسی دشتگرد گروہ کی جانب سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بھارہ سے مذاکرات کی خواہش کے ازار کیا لیکن وہ اس میں دلچسپ بھی نہیں رکھتے تھے اس کے بعد پلوامہ واقع ہوا انہوں نے مزید کہا کہ پلوامہ میں نریندر موڈی کو سمجھایا کہ اس میں پاکستان کا کوئی آتھ نہیں تھا لیکن اس وقت بھارت میں انتخابات تھے اور انہیں کشمیر میں ہونے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانی تھی وزیعظم امران خان صاحب نے کہا کہ بھارت کا مقصد جنگی جنون اور پاکستانی مخالفت جذبات پیدا کر کے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا تھا بھارت نے ڈوٹری اس بات میں بھیجا تیارہ پہلے بھیجے اور پاک پزائیہ نے برپور جواب دیا ہم نے ان کا پیلٹ پکڑا تو یہ بتانے کے لیے ریاق کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم بھارتی انتخابات تک خموش ہو گئے بشکیک میں منقدر کانفرنس میں بھارت کا رویہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہماری امن کی کوشیوں کو غلط سمجھ رہے ہیں اور اسے ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں اس لیے ہم نے مزید بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا پرائیم نیسر امران خان صاحب نے کہا کہ دو طرفہ طور پر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا اور برسکیر میں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ایک عرب افراد متاثر ہو رہے ہیں اس لیے امریکی صدر سے ملاقات میں درخواست کی کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرے اور بھارت کا ردعمل آپ کے سامنے تھا امران خان صاحب نے کہا کہ بشکیک میں اندازہ ہو گیا کہ بھارت کو ہم سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں اور اس حوالے سے مجھے جو شبہ تھا وہ کل سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے یہ فیصلہ اچانک نہیں کیا بلکہ ان کی انتخابات کا منشور تھا اور یہ ان کا بنیادی نظریہ ہے جو آر ایس ایس کے نظریہ پر مبنی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے یہ صرف ہندووں کا ملک ہے مہدر سامین انہوں نے مزید کہا کہ آر ایس ایس میں مسلمانوں کے خلاف تاثب تھا اور جب انگریز جا رہے تھے تو ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دبا کر رکھیں وزیراعظم ران خان صاحب نے کہا کہ ہم قائدی عظم محمد علی جناہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو ہندو مسلم اتاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے الگ ملک کا مطالبہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ آج بھارت میں جو لوگ دو قومی نظریہ کو نہیں مانتے تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائدی عظم کے دو قومی نظریہ بلگل ٹھیک تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تمام اقلیتیوں مسلمان اور مسیح برادری کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ قائدی عظم دیارہ قص کو معروف تقریر میں کہا تھا کہ سب اپنی عبادت گاؤں میں جانے کے لیے زاد ہیں اور ہم حلقی سے کہتے ہیں کہ قائدی عظم سیکلر تھے انہوں نے کہا کہ دراصل یہ وہ دو نظریہ تھے ایک تو نسل پرس نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو برابری کا درجہ نہیں دیتے دوسرا نظریہ قائدی عظم کا تھا کہ یہاں سب برابر ہیں وہ نظریہ ریاست مدینہ سے لایا تھا وزیرا عظم عمران خان صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں انہوں نے نسل پرستی کو مصرد کیا تھا اور پاکستان جس نظریہ پر بنا اس میں تعصب نہیں تھا پرائم نیسل عمران خان صاحب نے کہا کہ قائدی عظم نے گیار آگست کی تقریر اور تحریک پاکستان کی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان میں اپنی بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو وہ مسلم کارڈ نہیں کل رہے تھے جس نظریہ سے ان کا مقابلہ ہے وہ اسے سمجھ گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ آج جو بھارت میں ہو رہا ہے ہم اس کی مخالف ہیں ہمارے ملک میں جوکلیتوں کے ساتھ نائنصافی ہو تو ہم اپنے دین اور نظریہ کے خلاف جاتے ہیں لیکن موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی کے حکومت میں گوشت کانے والے کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ انہیں مار دیتے ہیں جو انہوں نے کل کشمیر میں کیا پچھلے پانچ ورس جو تشدد کیا اور جو مسیح برادری کے ساتھ کیا یہ بھارت کا نظریہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا مقابلہ نسل پرس نظریہ سے ہے کشمیر میں انہوں نے اپنے نظریہ کے مطابق کیا لیکن وہ اپنے ملک کے آئین اپنی سپریم کورٹ مقبوضہ کشمیر کی فیصلے کے خلاف گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور شملہ معاہدے کے خلاف گئے ہیں پرائم نیسر عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت کشمیر کی خصوصی حصیت تبدیل کر کے مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتی ہے اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا جین ون کنونشن آرٹیکل انچاس کے خلاف ہے اسے جنگی جرم سمجھا جاتے ہیں موجود سمینوں نے مزید کہا کہ بھارت اپنے نظریہ کے لیے اپنے آئین قوانین اور تمام عالمی قوانین کے خلاف بردی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی کشمیر کی خصوصی حصیت کے خاتمے کا قانون منظور کر دیا تو وہ کشمیری جو پائن سال سے جاری تشدد کے باعث جدوجائد کر رہے ہیں کیا وہ قانون کے وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ ہماری جدوجائد ختم ہو گئی ہے ہم غلام بننے کے لیے تیار ہیں یہ تحریک تو مزید شہیدت پکڑے گی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کو سمجھ نہ ہے کہ اب یہ مسئلہ مزید سنجیدہ سوری دیال اختیار کر گیا ہے بھارت نے کشمیروں کی تحریکی ازادی کو مزید دبانا ہے وہ انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے کیونکہ اگر وہ کشمیریوں کو اپنا برابر سمجھتے تو وہ جمہوری طور پر کوشش کرتے وزیعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو طاقت کے زور پر کچلنے کے کوشش کرے گی اور جب وہ ایسا کریں گے تو ردعمل آئے گا اور میں آج پیشگوئی کرتا ہوں کہ پھر پلواما کے طرز کے واقعات ہوں گے اور بھارت وہی کہے گا کہ پاکستان سے دہشتگردی آئی جبکہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ بھارت اب کشمیریوں کی نسل کشی کرے گا لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا ہے تاں کہ وہاں دوسری اکثریت آئے اور کشمیر غلامی تلے دب جائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت جب یہ سب کچھ کرے گا اور پاکستان کو ملد الزام ٹھرائے گا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے وزیعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ پلواما کے بعد جب بھارت نے اپنے تیارے بھیجے اور بالا کوٹ پر بمباری کی رات کے ساڑھے تین بجے میں نے آرمی چیف ائر چیف نے بات چیز کی تو ہم یہ سوچ رہتے کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہمیں جب علم ہوا کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئے تو اب ہی ہمیں کچھ نہیں کریں گے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت ہمارا کوئی جانی نقصان ہوتا تو ہماری فضائیہ نے بھی بھارتی جانب ہتف تیع کیا ہوا تھا جہاں جانی نقصان بہت ہوتا عمران خان صاحب نے کہا کہ پلواما واقعہ کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو جوری ممالک ایسی خطرناک مول نہیں لے سکتے ہمیں اپنے مسائل مذاکرات کے ذریعہ حل کرنے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ جب ایسا کچھ ہوا تو سوریتحال ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گی وزیر عظم عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت ایک تکبر نظر آ رہے جو ہر نسل پرست میں دکھائی دیتا ہے بارتی اپریشن کی وجہ سے پلواما واقعہ کی طرز قردعمل آئے گا جس پر انہوں نے ازاد کشمیر میں کش کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کو رہا ہرام اس کا جواب نہ دیں جس کے بعد کشیر کی مزید آگے بڑھ سکتی ہے عمران خان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کے بعد روایت کی جنگ ہو سکتی ہے جنگ ہوگی تو دو نتیجہ ہو سکتے ہیں ہین جنگ ہمارے خلاف یا ہمارے لئے بھی جا سکتی ہے اگر جنگ ہمارے خلاف جاتی ہے تو میں نے اسی وان میں کہا تھا کہ ہمارے پاس بہادر شاہ زفر یا ٹیپو سلطان کا راستہ بھی موجود ہے وزیز عمران خان صاحب نے کہا کہ بہادر شاہ زفر کا راستہ ہاتھ کھڑے کر کے ہار مار لیں گے یا ٹیپو سلطان کی طرح خون کے آخری کترے تک لڑیں گے اور ہم ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار کریں گے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا وہ صرف انسانیت کا سوچتا ہے عام امن کے لئے صرف اپنی دین کی وجہ سے سوچتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم خون کے آخری کترے تک بھی لڑیں گے تو کون سی جنگ ہوگی وہ جنگ ہوگی جس میں کوئی نہیں جیت سکتا سب ہار جائیں گے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں نیوکریل بلیک میل نہیں کر رہا بلکہ کانسنس کی بات کر رہا ہوں کہ بہتری اسی میں ہے کہ دونوں آرام سے کون سے کشمیر کے معاملے پر بات چیت کریں وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس لیے دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایسا ملک کو کھلم کھلا تمام عالمی قوانیوں کی خلافتی کر رہا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ جو وہ پہلے کشمیریوں پر ظلم کرتا رہا ہے تو دنیا نے کچھ نہیں کیا اور اگر اب دنیا نے کچھ نہیں کیا تو وہ وہاں جائیں گے جانس سب کو نقصان ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس لیے کاروائی کرنے کا صحیح وقت یہی ہے بی جی پی جو کار رہی ہے وہ جرمنی میں نازی جماعت کرتی تھی انہوں نے پوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت ہر وہ چیز کی ہے جو بھارت کی جمہوریت کے علاوہ ماتمہ گاندی چوہر لال نیرو اور سیکلور نظریہ کے خلاف ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارتی حکومت کے نظریہ پر دنیا آج اقدام نہیں لے گری تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سطح پر جاری ہے جو پوری دنیا کو نقصان پہنچا اثر کی عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ عقوام متحدہ کے اسلام تھی کونسل اور جنرل اسمبلی سمیت ہر فون پر لڑیں گے ہم غور کر رہے ہیں کہ عقوام متحدہ کے ذریعے عالمی عدالت انصاف میں کس طرح اس معاملے کو اٹھایا جا انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ممالک کے سربران سے اس سلسلے میں بات کریں گے ہر فون پر بتائیں گے کہ آج دنیا جن اقدار پر کھڑی ہے اور نازی جماعت کے مظالم کی مضامت کرتی ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے جو کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اس لئے بدقسمتی سے دنیا ردعمل نہیں دے رہی لیکن آخر میں پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ کشمیر کی تحریک قانون کے ذریعے نہیں کچھ لی جا سکتی کشمیر کے ساتھ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کھڑی ان کا کہنا تھا کہ مغرب میں جا کر بتاؤں گا کہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے مغربی اقدار کی خلافت ورزی ہو رہی ہے موجود سامین پرائیمیرسن عمران خان صاحب نے دبل الفاظوں نہیں بلکہ کلے الفاظوں میں انڈیا کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کی خلاف تو ڈیویلپنٹ کرو گے تو وہ تو لیدہ بات ہے لیکن کشمیر کے اندر جا کر کوئی بھی اور ڈیویلپنٹ کرو گے تو پوری دنیا کو نقصان پوری دنیا سے نقصان یہ ہے کہ ہم ایٹم ماریں گے اور انڈیا کی دلی اور ساری ممبئی اور ایک ایک شہر کو مڑا دیں گے پھر نہ رہے گا انڈیا اور نہ وہ کشمیر پر کریں گے ظلم کشمیر کے لیے پاکستان کسی بھی آر تک جا سکتا ہے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ سکتا ہے اپنے تمام سبسکرائبر سے گزارش کروں گا آج کی ویڈیو اور پہلے نسل عمران خان صاحب کا یہ پیغام پوری دنیا سوشل میڈیا پر پھیلا دیں اپنا حق سمجھتے ہوئے مجھے دیدی اجازت بہت جلدہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار